ویلکم آج ہم شیر اجت کو یوز کرنے کے غلط طریقے ڈسکس کریں گے جو آپ کی باڈی کے لیے ہامفور ہو سکتے ہیں سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ پریڈنٹ ہیں یا بریس فیڈنگ ہیں تو آپ نے اسے اوائٹ کرنا ہے کیونکہ یہ کافی گرم ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی میں جا کے ڈائریا گرا سکتا ہے اس کی ڈیجیشن میں پرابلم ہو سکتی ہے جو ایونچلی ماں اور بچے کی صحت پر افیکٹ آ سکتا ہے ریسرچ کی ضرورت ہے کیا یہ بچے کی صحت کے لیے اچھا ہے بھی یا نہیں تو اس لیے آپ اس کو اوائٹ کریں ڈیورنگ پرگننسی تو بہتر ہے اگر آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو ڈسکنٹینیو کر دیں پرگننسی کے دوران اور اس کے بعد جب بچے کو آپ بریس فیڈنگ کرا لیں اس کے بعد اس کو یوز کر لیں سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی کیڈنیز افیکٹیڈ ہیں کسی بیماری سے یا آپ کی کیڈنیز پوری طرح کام نہیں کر رہی ہیں تب بھی آپ اسے وائٹ کریں کیونکہ اس میں ہیوی میٹلز پائے چاہتی ہیں ہیوی میٹلز کیڈنی کے لیے ایکسکریٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہیں اگر کیڈنی پر کوئی لوڈ ہو برڈن ہو یا کیڈنیز تھوڑی سی خراب ہو اگر کوئی کیڈنی کا پروبلم بھی چر رہا ہے آپ کو تب بھی آپ اسے ڈسکنٹینیو کر دیں اور جب آپ کی کیڈنیز ہیلتی ہو جائیں اس کے بعد اس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیں تھرڈ سیجیشن یہ ہے کہ آپ اس کی پیوریٹی کو کنفرم کر لیں کیونکہ یہ ہیمالیاز میں نیچر انوائرمنٹ میں بنتا ہے اس کے اندر کافی سارے فنگس بیکٹیریا ہیوی میٹلز پائے جاتے ہیں جو آپ کی بوڈی کے لیے ہامفل بھی ہو سکتے ہیں جہاں سے بائے کر رہے ہیں اوہ آثینٹیک اور ریلائیبل سورس ہونی چاہیے کیونکہ آثینٹیک اور ریلائیبل سورس اس کو پیوریفائے کر کے پھر دیتے ہیں جب یہ پیوریفائے ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے ہامفل فنگس بیکٹیریا نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پیور خالص شیلاجت رہ جاتا ہے وہ بوڈی کے لیے پینیفیشل ہوتا ہے فور سیجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کی بوڈی میں کسی بھی وجہ سے آئرین زیادہ ہو گیا ہے تو بیماریاں ہوتی ہیں جس میں آئرین بوڈی میں زیادہ ہو جاتا ہے جسے ہم ہیموکروماتوسیز کہتے ہیں اگر آپ اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں تب بھی آپ نے اسے آئرین کرنا ہے کیونکہ اس میں آئرین کافی زیادہ پائی جاتا ہے آئرین بوڈی میں جا کے خون کو بناتا ہے اور آئرین دیفیشنسی انیمیا میں شیلاجت لیا جاتا ہے تاکہ بوڈی میں آئرین پورا ہو جائے لیکن اگر اس کی دوسری ایک سٹریم ہے آپ میں آپ کی بوڈی میں آئرین زیادہ ہے تو وہ پیشنٹس تو ہیں وہ اسے آئرین کریں کیونکہ آئرن کا زیادہ ہونا بھی باڈی کے لیے ہامفل ہوتا ہے آئرن جا کے پھر باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انہیں ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کوئی سائیڈ فیکٹ آ رہے ہیں تو اپنا آئرن چیک کر آ لیں کہ کہیں آپ کا آئرن تو نہیں بڑھا ہوا اگر آئرن بڑھا ہوا ہے تب بھی اسے آوائٹ کریں اس کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی قوانٹیٹی آپ نے کتنی قوانٹیٹی میں لینا ہے سٹارٹنگ میں تو آپ کو پی سائز لینا چاہیے پی سائز ہوتا ہے چھوٹے مٹر کے دانے جتنا آپ اسے یوز کرنا شروع کریں پانی یا دودھ میں ڈال کے اگر آپ اسے زیادہ لیں گے تو آپ کی بڈی میں ڈائریا، وومٹنگ، ہارٹ برننگ، ایسی ڈیٹی وغیرہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کافی نیوٹرین ڈینس ہوتا ہے اور بڈی کو ڈیجس کرنے میں تھوڑا افٹ کرنا بڑتا ہے اگر آپ اس کو ڈیکٹلی کافی زیادہ لینا شروع کر دیں گے تو آپ کی بڈی کو اڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کوئی بھی آپ کو کوششن ہو تو کومنٹ دیم ڈاؤن